موسیقی السلام ویورز یہ میں ہوں یہ نیجے میرے دوست ہیں اور یہ خانسر ہے اور آج ہم یہاں سیر کے لئے آئے ہوئے ہیں ہاں ویورز جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت ہم دویر کا ایک مقام جو کی سیتہ سمندر سے ہزاروں فٹ بلندی پر واقع ہے اور جس کی خوبصورتی دیکھنے کے قابل ہے وہاں ہم موجود ہیں جس کو ہم اپنے زمان میں خانہ شش کہتے ہیں اور تقریباً اردو میں جس کو خانسر کے نام سے جانا جائے گا تو وہاں ہم موجود ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ علاقہ اب سے پہلے سیاہوں کے نظروں میں نہیں آئی تھی اور ہم نے سوچا کہ اس کے خوبصورتی کو تمام جو باقی دنیا ہیں اس تک پہنچائی جائے تو ہم چند ساتھی رات مہری کے مقام پر گزارنے کے بعد یہاں کے لئے کمر بستہ ہوئے ہیں اور تقریباً ہم نے مہری سے یہاں تک چار گھنٹے کا راستہ تھیہ کیا ہے انتہائی آسانی کے اصابت ہم چار گھنٹے کا راستہ تھیہ کر گیا ہیں اور یہاں کے خوبصورتی آ کر جب ہمیں ہم نے اس کے خوبصورتی پر نظر دوڑائی تو ہم دنگ رہ گئے ہیں کہ یہ ایسی خوبصورت علاقہ جو کہ دوڑیر میں واقع ہے وہ اب تک کیوں مطلب دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے اب تک اس کا ایک ادنا تصویر بھی میڈیا کی زینت نہیں بنا ہے تو اس ویسے آج ہم آئے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو تمام دنیا کے سامنے لائیں گے اور جیسا کہ اگر میرا کمیرے میں دکھا سکے آئیے تھوڑا دھن ہے لیکن رانولیہ کے جو علاقے ہیں وہ واضح نظر آ رہے ہیں تو یہ تقریبا دوڑیر اور رانولیہ کے اکثر علاقے جو ہیں وہ بلکل اس کے سامنے مطلب ایک تھالی کی طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کو آدمی بخوبی اور آسانی سے ان کو دیکھ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے جو سیر ہے ان کے جو خد و خال ہے ان سلوت و فندوز ہو سکتا ہے جی شکریہ ہاں یہ ہم ہے یہ ہمارے ساتھی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ لائے ہوئے پراتھے ہیں اور ہم اس وقت مطلب اپنی اپنی جو بھوک ہے وہ مٹا رہے ہیں اسلام علیکم ویورز اس وقت ہم دوڑیر کا ایک بلندترین مقام سیاحتی مقام خان سر کے مقام پر موجود ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیک گرونڈ پر سورج کی وجہ سے مناظر تھوڑے مدہم ہیں لیکن پھر بھی آپ ہمارے جو شلکی ہے مہری ہے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوڑیر گاؤں ہے دوڑیر کا جو مرکز ہے دوڑیر گاؤں وہ ہو اس کے علاوہ ہمارا سرخیل دھار ملاخیل دھار گوڑنخیل دھار اور شیخ درہ سمیت جو ملاخیقے علاقے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے دوڑیر میں واقع ایک خوبصورت درہ نلگئی درہ ان تک جو نیچے سے لے کر ان تک ہمارے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو اگر میرا کیمبرمند دکھا سکے تو ایک حد تک سورج کی وجہ سے تھوڑی مدہم ہوگی لیکن ایک حد تک آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل جو نلگئی درہ ہے اس کا آخری ٹاپ تک یہاں سے ہم اس کا بخوبی اور آسانی سے نظر کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ درہ کتنی خوبصورتی خوبصورتی خوبصورت مقام ہے یہ خان سر یہ اگر دیکھا جائے تو اس کے خوبصورتی اس چیز میں پوشیدہ ہے کہ اس سے دوبیر کے اکثر مقامت اور ساتھ ساتھ رانولیا اور کولے پالس کے جو درہ ہیں دور دراز باقیہ درہ ہیں ان کو ہم آسانی سے اور بخوبی دیکھ سکتے ہیں کامرمین اظہار المہری کے ساتھ رضوان الحق خان سر